یہ دیکھنے میں جیسے لزیز اور مزیدار لگ رہی ہیں یہ کھانے میں بھی واقعی بہت مزیدار نہیں آپ اس کو گھر پہ ضرور بنائیں آج کل رمضان ہے تو رات میں اکثر تیکہ کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ اس کے سینوچز بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے برگرلز بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں جی اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مسالے بتا دوں اس میں کیا کیا ایڈ ہوتے ہیں ون ون ٹیبل سپون میں نے یہ ساری چیزیں لیا ہے میں بتا دوں کالے مرچ لی ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ لیا ہے سابج زیرہ لیا ہے اور کوٹیوی لال مرچ لیا ہے دوسری لال مرچ لیا ہے حلدی پاورڈر لیا ہے اور نمک لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی لیا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے چکن کا پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ادرکلسن کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون یہ ہے دال چنے کی دال جو کہ میں نے رات کو بھی کوہ کے رکھ دی دی اور پھر صبح اٹھ کے مند دے گئے دیکھیں یہ ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پاؤ ڈال ہے بولنز چکن لیا ہے یہاں پر میں نے ہاف کے جی یہ فریز کیا ہوا تھا اور پیاز لیا ہے ایک بھرے والا اس کو اس شیپ میں کٹنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرائی لے لیا ہے اس میں اوائل ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سا مکس کریں گے جب تک یہ ہلکا سا فرائنی ہو جائے گا تب تک ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے اس کے بعد جی ادرک لسن کا پیسٹ ہم ایڈ کر دیں گے اس کی خوشبو بہت ہی مزے دار قسم کی ہوتی ہے اور یہ جب اس طرح بن رہا ہوتا نا تو میرے دل کرتا ہے اسی اٹھا کے کھالوں مطلب بہت مزے کی خوشبو ہوتی ہے یہ جی فریز چکن تھا آج کل جیسے رمضان ہے تو سب نے فریز کیا ہوتا تو میں نے بھی کیا تھا تو میں نے جیس کو ڈام دیا تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو ہے ہو چکا ہوگا تھوڑا سا اور جی اب میں نے اس میں چنے کی دال ایڈ کر دی ہے اس کے بعد میں نے اس کو فائیو منٹ بھونا تھا اور میں نے پیاز ایڈ کر دیا ہے اور جی یہ سارے مسالے جو تھے یہ بھی ایڈ کر دی ہیں اس کو ہم ٹین منٹ کے لیے بھونیں گے اس کے بعد دو گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اگر تو آپ نے رات سے چک مطلب یہ جو دال ہے بھی گوئی ہوئی ہے آپ اس میں ڈیر گلاس پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم نے ڈامپ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہونے والا ہے ہونے والا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح مطلب اس کو اوپن کیا ہے اور دیکھیں جی پانی بس سورا سا ہی رہ گیا اب تیز آنچ کر کے ہم اس کو مطلب کے پانی کو خوشک کریں گے اس کے اندر سے تیز آنچ کر لینا ہے آپ نے پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کو میں اس طرح سپون کی مدد سے زور زور سے آگے پیچھے کروں گے اور جو چکن تھا نا کیونکہ گولی تھا اس کو میں نے ایسے ہی نا چمت سے زور زور سے مطلب کر لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے اور سبس جو مرچ ہوتی ہے نا وہ ایڈ کی ہے سبس مرچ اور دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہ جو آپ کو ڈال لگ رہی اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس طرح مطلب میں میں نے تو اسی سے کر لیا تھا کیونکہ دال جب وہ اچھے سے ہو چکی تھی تو میں نے اسی سے اس طرح کر لیا ہے تو اگر آپ کے پاس چوپڑ ہے تو آپ اس میں چوپڑ میں بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں سے بھی دال کے مطلب نظر آ رہی ہو دار اس میں اس کے بعد جی میں نے اس کو شامی کٹلس بنا لیے تھے اس طرح تو آپ نے بھی اس میں شامی کٹلس بنا لینے ہیں زیادہ میں نے اسی لیے نہیں بنائے کیونکہ فیملی ماشاءاللہ سے بھائی لوگ ہیں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں برگل سانویجز موڈ ہوتا ہے تو بندہ کھا لیتے ہیں بچے جو رمضان روزے نہیں رکھ رہے ہیں آپ کٹلس کو نکالیں ٹکیوں کو نکالیں فریج میں سے بریڈ پہ لگا کے دے دیں ان کو تو بہت ہی جی مزے دار قسم کے بنتے ہیں آپ اس کو گھر پہ ضرور بنائیے گا تو اس کو اب ہم نے رکھ دیا تھا میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ نکال لی تھی ایک پلیٹ میں نے رکھ لی تھی انڈا لیا تھا انڈے کے ساتھ اس کے اندر ڈپ کر کے اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا اسی طرح ساری جتنے بھی تھے پیسز جتنے مجھے چاہیے تھے میں نے خیر اس کے برگلز پنایا تھے اور اس کی ریسیپی بھی میں نے نیکسٹ میں دوں گے کہ برگلز کیسے بنائی تھے تو جی یہ بہت مزیدار قسم کی ہمارے جو شامی ٹکیاں ہیں وہ تیار ہیں اوکے جی ٹیک کر اللہ حافظ